بریک کے بعد خوش آمدیج جی پانی سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ زندگی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ایم ڈی واسا ہمارے ساتھ موجود ہیں باقی پینل جو ہے وہ سارے کا سارا مہرے محولیات بھی ہے مہرے آبی زخائر بھی ہے اور ہمارے کورسپونڈر بھی ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر نواز صاحب آپ کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہو جی کہ کنزرویشن مئیز کیا انہوں نے پلان کیے ہیں نمبر وان اور نمبر ٹو جو میٹرز کی بات انہوں نے کی ہے پوچھ نوکالیٹس میں میٹر ہیں ہی نہیں اور ہماری ریسرچ کے مطابق جتنا پانی ان میں استعمال ہو رہا ہے وہ دوسرے علاقوں کی نسبت بہت زیادہ پر ہیڈ ہے تو وہاں کیا کریں گے آپ جہاں کوئی میٹر نہیں ہے اور پانی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے دو تو میرے یہ سوال جی شاہ جی انہوں نے سوال کیا کہ کنزرویشن مئیز ہم کون سے لے رہے ہیں اور میٹرز کے بارے میں کیا سٹریٹیجی ہے تو اس طرح ہے کہ کنزرویشن مئیز ایک تو آپ نے خود بھی کافی ریپورٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو گاڑیاں دونے کا جو سسلہ شروع ہوا تھا پینے والے پانی سے تمام سرویس ٹیشن جو لاہور میں تین سو کے قریب ہیں ان کا پانی اس کو ایکٹم نے کیا پہلے مرلے میں ان کو آلاو کیا کہ وہ کم شیلو ڈیف کا پانی یوز کریں لیکن وہ بھی بارہ تاریخ جو کل آ رہی ہے کل تک کیوں کے محلس ہے کہ اس کے بعد اگر وہ ریسائکلنگ پلانٹ نہیں لگائیں گے اس پانی کو واپس استعمال کرنے کے قابل نہیں بنائیں گے تو وہ ان کو سیل کر دیا جائے گا اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے بھی پڑے پارک تھے جیسے پاگے جنہ اس کے بعد جلانی پارک مالٹون پارک ایف سی کالج ایچسن کالج ان میں جو پرانے وقت میں انگریزوں کے وقت میں جو کھانے ہوتے تھے جو نیر سے پانی آتا تھا ان کو پہال کیا گیا ہے پچھلے تین مینے کے اندر اندر تاکہ ان کا گراؤنڈ وارٹر استعمال نہ کریں بلکہ نیر کا پانی ہے اس کے علاوہ ہم نے وضو کے پانی کی جو ویسٹیج ہوتی تھی جو بہت زیادہ مختار ہوئے لیکن یہ جو ریس کورس کا ہے جلانی پارک کا آبشار چل رہا ہے یہ تو گراؤنڈ وارٹر سے چل رہا ہے صرف آبشار لیکن جو پاکی پانی ہے لیکن وہ ضائع ہو رہا ہے کافی ضائع ہو رہا ہے پانی اس کو یہ ریسیکل کرتے ہیں جیسا بھی کرتے ہیں لیکن جو 50% پانی ہے وہ خالے سے بھا گیا ہے اس میں جلانی پارک میں ٹھیک ہے تو اب دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو وضو کا پانی تھا وہ ہم نے ایک پلارٹ ہم نے لگا کے پی ایچے کو نمونے کے طور پر ایک مسجد نمرا ہے جو ہم نے لگا کے دیا ٹھیک یہ مسجد کا پانی ہے اس کا وضو کا پانی کیونکہ ڈیٹرجنٹ اس میں ہوتا نہیں ہے اور عام طور پر کلین ہوتا ہے تو اس کو پی ایچے والے یوز کریں پارک کو سراب کرنے کے لیے ٹھیک انہار میں نوے مساجد ہیں جو پارکوں کنارے میں ہیں ان کے لابے دادہ صاحب کے شرائن ہے تو اوکاو ٹیوارمنٹ دادہ صاحب کے شرائن میں ایک لاکھ کیلن یومیا پانی وضو کا یوز ہوتا ہے اس کو سٹوریج بنا رہا ہے اور اس کے لابے پی ایچے نوے مساجد میں وہ پاسا کے جو موڈل کو فالو کرتے ہوئے وہ ری سائیکلنگ وضو کی کریں گے اس کے لیے جو پانی کے میٹر ہیں چونکہ تعداد ان کی سات لاکھ ہے جو چاہیے اور اس سے پہلے اس کے لیے کافی وسائل درکار ہیں تو ہم نے ایک ایسے کیا پی 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 موڈ میں اس کو ایڈبٹائز کیا ہے اور اس کے لیے آج کل ٹرانزیکشن ایڈوائزر ہائے ہو رہا ہے جو کہ اس طریقے سے موڈل ہمیں بنا دکے دے گا فینانشل موڈل کہ لوگ خود انویسٹ کریں گے میٹر لگانے والے اور اس کے بعد ان کو پی بیک لانگ ٹرم کریں گے اور پپلک کو بھی حمل آؤ کرنے والے ہیں کہ وہ میٹر خرید سکتے ہیں سپیسیفکیشنز اور منفیکشنز کو ہم فائنل کرتے ہیں نیازلینس کو بھی کرتی ہے کہ لوگ خریدے ہیں اور اس کے بعد واسہ کو دیں اور واسہ کو لگا دے گا تو ان تمام ڈائریکشنز میں کام ہو رہا ہے پھر جا کے انشانرزرٹ آئے گا اور جہاں پانی کے استعمال کی بات کر رہے ہیں میرے خیال میں جو کونجسٹریڈ بادی ہیں چھوٹے گار ہیں وہاں پہ فی گھر بندے زیادہ رہتے ہیں اور جو پوش بادی ہیں وہاں فی گھر بندے تھوڑے گھرتے ہیں یعنی بڑے گھر میں تھوڑے بندے رہ رہے ہوں گے یا چوٹے گھر میں زیادہ رہ رہے ہوں گے تو ہماری جو مشاہدے میں آیا ہے اور ریبرس آیا ہے کہ تنگ کلیاں میں زیادہ پانی بیسٹ ہو رہا ہے لیکن چاہے تنگ کلیاں ہوں جب بڑے گھروں ہر جگہ میٹر لگیا تو پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا پروفیزا سب آپ کوئی اور بات پوچھنا تھا میں صرف یہ کہتا ہوں میں ان سے اگری نہیں کرتا ہمارے پاس مکمل ڈیٹا موجود ہے اگر یہ چاہے تو دیکھ لیں کیا ہے ڈیڈی کا تھیسز ہے بہت زیادہ پانی پاسٹل کیلٹیز میں استعمال ہوتا ہے وہاں میٹر ہے انہی سرے سے لوگ کم بھی ہیں لیکن اس کے باوجود لانز ہیں اور بہت سار پانی جو ان کی ڈرائیوز ہیں ان کی واشنگ میں اس طرح بہت زیادہ پانی استعمال ہے اس کا مکمل ڈیٹا موجود ہے اور جہاں یہ عبادیاں ہیں بہت سی عبادیاں جہاں کوپر میٹر لگے ہوئے اور وہ زیادہ سے زیادہ میڈل کلاس کی عبادی ہیں لیکن ڈیفیس میں کوئی میٹر میں یہ نظر نہیں آیا کیا کنٹونمنٹ میں میٹرز ہیں کیا گل برک سارے میں میٹر ہیں وہاں کتنے ٹیوویل ہیں کتنا پانی یوز ہو رہا ہے پرہنٹ کتنا پانی یوز ہو رہا ہے کہ آگواز ڈیٹا ہے اور نمبر دو اگر اوینس آپ نے پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے اوینس کمپین کے لیے آپ نے کوئی پلان کیا ہے کیونکہ بہت سا پانی سیف کیا جا سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ میٹر جو ہے میٹر کر دے پانی تو اس کے بعد پانی سیف تو ہوگا لیکن اس سے زیادہ پانی آپ سیف کر سکتے ہیں اگر لوگوں میں اوینس پیدا کریں کہ پانی انتہائی ضروری ہے اور یہ لیمٹیڈ ہے اور اس لیے آپ پانی کم سے کم استعمال کریں اس کے لیے ایک اوینس کمپین کی ضرورت ہے اور یہ کمپین تمام یونیورسٹیوں میں کالنجز میں سکولز میں اور جو آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں ہونی شاہی ہے نمبر تین جو آپ میز لے رہے ہیں جو بھی لے رہے ہیں سارے کے سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں سٹیک ہولڈرز سارے آن بورڈ لیں آن بورڈ لیں ٹھیک اور کچھ جی جی شاہ جی دیکھیں آپ تو یہ پہنس کے کس گھر میں پانی زیادہ یوز ہو رہا ہے کس میں کم یوز ہو رہا ہے وہ جب میٹر لگ گیا تو ساری بہنس اسی میں کلوز ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ جو ریمپ کے اوپر کاریاں دونے کا سسٹم ہے وہ بھی آپ نے منٹر کیا ہے کہ ہم ان کو بھی جمانے شروع کر دی ہیں اب یہ ہم نے ایک ریکولیشن ال ڈی اے نے پاس کیا ہے کہ آپ ریمپ نہیں دو سکیں گے ریمپ کے اوپر پائپ سے گاڑی نہیں دو سکیں گے بارٹی سے دو سکیں گے تو اگر پائپ سے دوڑیں گے تو جرمان نہ ہوگا ریمپ دوڑیں گے جرمان نہ ہوگا سڑک پر چھرکاؤ کریں گے تو جرمان نہ ہوگا جرمانیں شروع کر دیے گئے اور باقی اویرنس کیمپین ہے پچھلی دنوں ایک بڑی ہیلس سائنسیز یونیورسٹی میں ہم نے ایک بہت بڑا سیمینار ان کے ساتھ ان کا انیشیئیٹو تھا ان کے ساتھ میلکے کیا جس میں تمام ایڈیکل کالجز کا سٹووینٹ سے اور بڑا زبردست اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام تعلیمی اداروں میں یہ کریں ان کے ساتھ کلیبریشن لے کے مظاہر ہے اس میں ہم تعلیمی اداروں کے ساتھ اپنی ٹیم بھیج کے ان سے حاصل کریں گے جو ان کے ہالز ہیں جو بھی ان کے کوپریشن ہمیں چاہیے ہوگی یہ ایک قومی اور شہری مسئلہ ہے سب کو قومر مسئلہ ہے ہم نے ملکو اس کو کرنا ہے اور اویرنس کے اوپر ہم اوپن ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی ملکے کام کرنے کو تیار ہے اچھا شاہ جی ایک جامعہ پنجاب نے ریسرچ بھی کی تھی اس میں کچھ سٹوڈنٹس نے انہوں نے بتایا تھا کہ جو آپ کی کنال ہے کیمپس پل پر اس پر کچھ ایسے بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں جو کینسر کا سبب بنتے ہیں اس طرح کی بڑی ریسرچ اور بڑی تھیرچ پروفیسر نواز صاحب آپ کی نظر سے گزری ہے یہ میرا خیال ہے کہ کینسر کی وجوہات ہے بیسیکلی جہاں بھی پولیوشن ہے وہ یہ تو پاپس ہیں پرسسٹنٹ آرگینک پولیوٹنٹس ہیں جیسے کہ انسیکٹسائیڈز ہیں پیسٹسائیڈز ہیں جو ہم گھروں میں عام طور کے گھروں میں بھی استعمال بہت ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایگنی کلچر میں استعمال ہوتے ہیں لانز میں استعمال ہوتے ہیں پھر ہیوی میٹلز ہیں اب یہ جو ہیوی میٹلز ہیں یہ انڈسٹری سے زیادہ تار جو انڈسٹریل ویسٹ وارٹر ہے اس میں ہیں جب تک انڈسٹریز ویسٹ وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ لگا کے ہیوی میٹلز کو ریموو نہیں کرتے تب تک ہیوی میٹلز جو ہیں وہ پانی میں شامل ہوتی رہیں گی اور اگر اس کو ہم کنٹرول نہیں کرتے تو ان سے پرابلم پیدا ہو سکتے جی شاہ جی جی جہاں تک نہر کے پانی کا سوال ہے جہاں سے ہم نے پانی ڈراؤ کر لے پینے کے لیے بی آر بی کنال اس کا تو ہم نے تذہیہ کر لیا ہے اور اس طرح سے ہم نے اچھے سال دیر سال پہلے ایک پروجیٹ مکمل کیا تھا فیصلہ باد میں راک پراش کنال سے اس کے بعد اس وقت وہ گگرہ پراش کنال پر بھی پرار لگ رہا ہے تو یہ تمام نہروں کا پانی ٹیسٹ ہو چکا ہے اور ان میں اللہ کا شکر ہے کہ ابھی انڈسٹریل ویسٹ اس میں نہیں پایا گیا لیکن جہاں تک انڈسٹریل ویسٹ کا سوال ہے لہور کے حوالے سے فیصلہ باد میں تو بہت ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری اور دیگر قصور میں آپ کی ٹینٹریز ہیں تو لہور میں آپ کی ہوڈیارا ٹرین جو ہے یہ لہور سے نسبتاً ڈاؤنس ٹیم کے اوپر بیٹی ہے یعنی راوی کے اوپر جب ہم پچھلے پانچ پلار لگا چکے ہوں گے اور شہر کی حدود ختم ہو چکی ہوتی ہیں تو پھر ہوڈیارا ٹرین اس میں راوی میں گرتی ہے اس میں محکمہ محلیات بسلے دنوں کافی انہوں نے ایکٹیوٹی کی ہے جنریٹ کے ان کو ویسٹ وارٹر ٹریٹ انڈسٹری کو کرنے کے بغیر ٹرین میں نہیں پھینکا دیا جائے پھینک نہیں دیا جائے گا تو یہ اس کے اوپر بھی ان کے ساتھ لیگسلیشن یا ریکولیشن تو وہی کر رہے ہیں اس کو لیکن جہاں تک سوال ہے ہمارے ویسٹ وارٹر کا جو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے جو شہر کے حوالے سے واسا اس میں انڈسٹریل پولیشن بہت کم یا نہ ہونے کے برابر پائی گئی ہے جو جی ساجی صاحب جی بڑی اچھی بات تھی ہے ایمڈی صاحب نے لیکن میرا ایک سوال ہے جو پاکستانی ایزہ یہ ہے کہ آپ کی حدود لاہور کی سیٹی تک ہے اب ہڈیارا ٹرین جب سارے یہ پروٹنس ہاتھ لیتے ہوئے کیونکہ ابھی ایک کنیٹی کالک کی میری سٹوڈنٹ تھی ہمارا ایک پیپر بھی پبلش ہوا ہے انہوں نے اس پہ کام کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم نے تین سو پچاسی سیمپلز وہاں سے لیے سائل اور وارڈر گئے اور وہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں لیکن وہ اتنے پروٹنس ہیں کہ جب وہ لاہور کی حدود کے بعد رابی میں جا کے وہ سارا پانی گرے گا تو لاہور کے بعد بھی تو ہمارے ہی لوگ رہ رہے ہیں جو انہوں نے وہی پانی اپنی فصلوں کو بھی دینا ہے ان کی بھینسوں نے بھی اور کیٹل نے بھی وہی پینا ہے اور وہی آپ کا پانی جو ہے نا وہ ایریگیشن کے لیے استعمال ہوگا اور اسی سے وہی جتنے بھی پرسسٹن اورگینک پروٹنس ہیں وہ ہماری سائل میں جاتے ہیں فصلوں میں جاتے ہیں اور وہی ہم کھاتے ہیں تو اس سے یہ جتنی بیماری ہیں ہمارے ہیلتھ کے اوپر افیکٹ ہوتی ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جیسے ایک ابھی تک پنجاب کی مطلب یہ آپ کے اس میں بھی آتا ہے کہ پنجاب کے ابھی تک ہم نے ایک نیشنل وارٹر پولیسی ہماری آ چکی ہے اس کے پر کام ہو گیا ہے اسی کو اگر اپلیکیٹ کریں آج میں کہیں بھی بات کر رہا تھا کہ پنجاب کی اگر وارٹر پولیسی آئے تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ میری کتنی حدود ہے میں کہتا ہوں جی میرا علاقہ تو بالکل صاف ہے یہاں پہ پانی کا ویس وارٹر ٹریٹمنٹ بھی لگا دی ہے ہم کلیر ہیں آگے والا جو ایریہ وہ مجھے نہیں پتا وہ جو مرضی جانے لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کی ایک پولیسی بنانی چاہیے پرویشنل وارٹر پولیسی ہو کہ وارٹر کی ویسٹیج وارٹر کی ریچارجنگ اور اس کے لیے ایک ایسا آثارٹی بیشک واسا کو اس کو میرا خیال ہے کہ دے دیا جائے کسی کے انڈر یہ سارا کر دیا جائے تاکہ صرف ہم اپنی ایک حدود تک نہ رہیں ہڈیارہ کی جو ڈرین ہے پولیسی پوچھیں اس میں یہ گوڈ نیوز ہی ہے کہ ہمارا جو پلانٹ نمبر سکس ہوگا جو پہلے پانچ پلانٹ کی بہت اپنے ہو چکی ہے پلانٹ نمبر سکس جو ہے اس کی چونکہ فیزی بیٹی سٹیڈی ہم نے ابھی تک نہیں بلوائی تھی کیونکہ یہ سب سے آخر پرویٹی آتی تھی اس سال کے سالانہ ترکیا تھی پرگرام پنجاب کا اس میں اس کو شامل کیا گیا ہے اس کے اوپر فیزی بیٹی سٹیڈی کرانا اور اس کی کوسٹنگ اور پوسیس ڈیزائن کرنا وہ ڈیارہ ڈرین کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو اس میں چونکہ انڈیا سے بھی پانی آتا ہے پھر ڈیفینس کا بھی پانی آتا ہے اور پھر آگے جا کے انڈسٹریل پانی سے شامل ہوتا ہے اور کچھ ساؤس لاہر کیس کی میں بہت ساری اس میں گرتی ہیں پانی تو اس کی سٹیڈی اس مالی سال میں اس کی تک نہیں ہے پی سیٹو اس کا اپروول کے لیے گورمنٹ کے پاس کیا ہوا ہے تو یہ اس کی سٹیڈی ہو بھی اور اس کے بعد پھر ہم اس سٹیج بھی آئیں گے اس کی کوسٹ کتنی نکلے گی کہ کون اس کو پائناس کرے گا اس کو آخری مرلے میں اس کو بھی کیا جائے گا جی ساجی صاحب میں ایک صرف اس میں ایڈ کر دوں تو صاحب جو انڈیا سے ہماری جو ڈیٹا ہے ہمارا جو اپنا ریسرچ ہے وہ صرف پندرہ پرسنٹ پلوٹنٹ ہے اور وہ ہی پانی جب راوی میں جا کر دیتا ہے تو وہ ہنڈر پرسنٹ پلوٹنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے ایٹی فائی پولوشن کا جو پرسنٹیج میں آپ کو ہوتا رہا ہوں وہ صرف اتنے ایریے میں کیری ہو رہا ہے اس کے اوپر ہمیں بڑے اپنا سوچنا چاہیے اور جتنی انڈرسٹریز ہیں وہاں پہ ٹریٹمنٹ پلانٹ اور ایک اور جو بات میں یہاں پہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ٹریٹمنٹ پلانٹ ہم لگا رہے ہیں اس کی مینٹیننس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک ہم نے ایک سٹرکچر ہوگا ایک اس کی لیمٹ ہوگی کہ بھئی اگر ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے وادر کو اور بھی آپ نے جو تھرٹی کی فگر دی ہے بہت اچھی بات ہے اگر وہ اس کو ہم مینٹین کر سکے لیکن اگر کوئی فیکٹری اپنے پانی کو ٹریٹ ہی نہیں کر رہی اور وہ آ رہا ہے اور آپ کے ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اوپر اس کا برڈن ڈبل سے ٹرپل ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی اگر میاد مجھے نہیں پتا یہ اب آپ نے ڈیزائننگ پہ ہوتی ہے اور اس کی مینٹیننس کے لیے بھی کام ہوتا ہے اور یہی کام نہ ہو جو کہ ابھی صاف پانی کے اندر ہوئے ہے فلٹر ہی ہم نے چین نہیں کیے لوگوں کو اپنا صاف پانی کی بجائے ہم گندہ پانی پلاتے رہے ہیں تو اس ٹریٹمنٹ پلانٹ کی مینٹیننس کے لیے بھی کوئی آپ بتا دیں کہ اس کے لیے بھی ایک فارمولا ہو اور اس کی سسٹینیبلٹی ہو کیونکہ واسطہ کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایم ڈی آیا اس نے اپنا بڑا اچھا کام کیا اور جیسے ہی دوسرا آیا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور سسٹینیبلٹی پروسس نہیں رہا اس کے لیے سر آپ جو رہا تھوڑا سا کام کر کر بتائیں جی شاہ جی انہوں نے بڑے اچھے پوائنٹس ریز کی ہیں اندرسٹی کے بارے میں بات یہ ہے کہ جب تک وہ اپنا پری ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک بیالوجیکل ٹریٹمنٹ جو ہم لگائیں گے اس میں اتنا افیکٹیو ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکے گا لہذا یہ اس کے اوپر جو انفورسمنٹ ہے وہ یقیناً اس کے اوپر زور ڈالا جائے گا شوٹ بریک لیتے ہیں پینل بھی موجود ہے آپ ہمارے ساتھ لیں